بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹ کی یا ای ایم ٹی کی ای ایم ٹی آل منی ٹیم لوگوں کو بے وقوف بناو لوگوں سے انویسمنٹ اٹھاؤ اور اس کے بعد رفو چکر ہو جاؤ آدم عمین چودری کے متعلق آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر ہم نے ایک پرچہ درج کرا دیا ہے جو اس نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر صحافیوں پر تشدد کیا تھا لیکن آج میں جس طرح آدم عمین چودری کا ایک وائس نوڈ مجھے کسی نے بھیجا وہ اس نے بہت سی باتیں کی لیکن آج میں آپ کو ڈاکٹر عمین چودری کے متعلق بتاؤں گا کہ یہ لوگ ابھی سے نہیں یہ لوگ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات کر چکے ہیں کئی صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا چکے ہیں میں بات کروں مارچ دوزار چودہ میں مارچ دوزار چودہ میں میرپور میں ایک ڈلی چنگاری اخبار تھی اس کی جو ایڈیٹر ان چیف تھے شاہد محمود مرزا ان کو بھی ڈاکٹر عمین چودری ان کے بیٹے واصف عمین چودری سمیت بیس مسئلہ غنڈوں نے سینئر جنرلیسٹ ہیں جو گزشتہ 35-40 سالوں سے صحافت کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو صرف اس وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ ایڈیٹر ان چیف جو شاہد محمود مرزا ہیں انہوں نے ڈاکٹر عمین چودری کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھایا تھا ان کی کرپشن کی داستانے جو زبان زدہ عام تھی اس کو ایک کالم کی شکل میں انہوں نے لکھا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر عمین چودری اپنے آپے سے باہر ہو چکے تھے کیونکہ ڈاکٹر عمین چودری اس طرح مسلم لگ نون سے وابستہ تھے اور اس سے قبل یہ مسلم کانفرنس میں تھے اور چیئرمن میرپورڈ ڈولیپنٹ آثارٹی بھی رہ چکے تھے تو اس حوالے سے جو کرپشن کی داستانے تھی وہ یہ جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے وہ رپورڈ کی ایک کالم کی شکل میں اس کے بعد ڈاکٹر عمین چودری ان کے سابزادے واصف عمین چودری اور دیگر مسئلہ غنڈوں نے اس سینئر صحافی کو مارا اس کے اوپر ایک ایسا اس کو کیا کہتے ہیں موبیل آئل پھینکنے کی کوشش کی تشدد کا نشانہ بنایا اس کو ہوا کرنے کی کوشش بھی کی اس حوالے سے بھی ڈاکٹر عمین چودری ان کے بیٹے واصف عمین چودری کے اوپر ایک تھوٹھال پولیس ٹیشن میں مقدمہ بھی درج ہے یہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی لکھیں گے انٹرنیٹ پہ اس حوالے سے روزنامہ ڈان جو ہے دو دار چودہ کی وہ اس کا آقس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ آقس ہے جس میں یہ پوری خبر شائع ہوئی ہے اس کے لبا دیگر جو میرپور کے مقامی خبارات تھے انہوں نے بھی سوالے سے خبر شائع کی تھی جو صحافی برادری ہے انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا اور اس کے بعد اس وقت مسلم لگ نون کی جو صدر تھے راجہ فاروق حیدر انہوں نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا تھا لیکن یہ تھا وہ ان کا ایک پردہ ابھی اور بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ اتنے بھی شریف ہوتے تو یہ دو دار چودہ میں پہلا واقع یہ کر چکے تھے پھر کیونکہ ان کا ہاتھ کھلا تھا تو انہوں نے اتصاب عدالت میں صحافیوں کے اوپر تشدد کا نشانہ ان کو بنایا موبائل فون چھینے وہ ساری چیزیں وہ جو سی سی ٹی فوٹیج ہے اس میں سب کچھ آ جائے گا یہ اسلحہ لے کے وہاں پہ داخل ہوئے تھے یہ تمام چیزیں جو ایف ای آر کے مطن میں بھی ہم نے لکھائی ہیں اس کے بعد آدم امین چودری جو کہتا ہے کہ وہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا شیر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دارتا ہے وہ وہاں وہاں نہیں کرتا جسا جمال خان نے وہ کہا تھا کہ یوں یوں کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے آدم امین چودری کی اصلیت اس کا ایک وہ انویسٹر بتا رہا ہے کہ جو ان کے سامنے ایک سیسا پلائیو دیوار بنو ہے حمزہ اس کا نام ہے اور وہ کس طرح ان کے سامنے کھڑا ہے اس کو بھی یہ بہت زیادہ دھنکییں دی جاری ہیں لیکن اس نے آدم امین چودری کی کیا اصلیت بتائیے اس کی زبانی سنیں اور میرے ذرا یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ بہت سے لیڈرز نے میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن فرلا نام نہیں لوں گا بہت سے لیڈرز نے آدم کو ہاتھوں سے کیش دیا ہوا ہے تو 30% پر اب وہ لوگ اگر آدم امین کو برا بلا کہتے ہیں تو وہ لوگ خود پھس جاتے ہیں تو آدم امین انہیں کہتا ہے کہ آپ مجھے لوگوں کے سامنے فرشتہ ثابت کریں مجھے مارکیٹ سے اور پیسے اٹھا کر دیں آدم ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے پھر نکلوا کے دو لوگوں سے آدم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں علو بنا رہے ہیں اور بہت سے لیڈرز جو اس کے ساتھ پھر رہے ہیں وہ انہوں نے با ہینڈ کیش دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آدم کے خلاف بول نہیں سکتے یہ جتنے بھی یہ جو بیان اور ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں بیان دے رہے ہیں یوٹیو پر یہ سارے خریدے ہوئے غلام ہیں خریدتے ہیں دس ہزار بیس ہزار روپے لے کر یہ آدم کے حق میں بیان دیتے ہیں آدم ان کو پیسے دیتا ہے اور پھر یہ لوگوں کو بلیکو بناتے ہیں باقی کچھ نہیں ہے آپ اپنا حق لیں اور نیب میں جائیں درخواست دیں آدم کا کیس ٹائٹ کریں اور اپنے پیسے لیں اور آدم جیسے نو سربازوں کو آہندہ کے لیے پاکستان میں غیر قانونی کام کرنے کی جرہت نہ ہو اگر یہ اتنے ہی قانونی طور پر کام کرنا چاہتا تھا کام کرنے والا فرارڈی نو سرباز یہ قانون کو نہیں مانتا قانون کو توڑے گا جو قانون کو توڑے گا پھر قانون اس کو توڑے گا اور قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ اور آدم امین اپنے انجام کو پہنچے گا اور اس جیسے جتنے بھی فرارڈیوں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ہمیں یہی پتہ ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے اور چھوٹ چھوٹ ہوتا ہے انشاءاللہ ہمیشہ سچ کی فتح ہوگی یہ جتنے بھی غیر قانونی کاروبار کرنے والے لوگوں کو بے وکوف اور علو بنانے والے انشاءاللہ ناکام ہوں گے آدم امین چودری فرادیا نو سرباز شیر پالنے سے انسان شیر نہیں ہوتا ٹیک ہے شیر شیر کہنے سے انسان شیر نہیں ہوتا شیر اپنے کردار اور اپنی خاموشی سے ثابت کرتا ہے شیر بھونگتا نہیں ہے تمہاری طرح شیر دھارتا ہے اور شیر اپنی خاموشیوں سے اپنے کردار سے اور اپنے کام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے تم جیسا تو کتہ ڈگ کتہ ٹیک ہے جس کو صرف لوگوں کے سامنے جرمن شیپرڈ اور وہ شیر بنا کے یہ تمہارے لالچی نو سرباز لیڈر پیش کرتے ہیں تمہاری توقات کتے سے بھی کم ہے ٹیک ہے کیونکہ تم لوگوں کے پیسے تم نے دینا ہے تم نے لوگوں کا حق کھایا ہوا یہ ہمارا رائٹ ہے یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم تم سے اپنا حق لیں ہم تم سے کوئی بھیق نہیں لے رہے ہم نے تم کو پیسہ دیا ہوئے تم نے ہمارا پیسہ دینا ہے تم ہمارے کردار ہو اور واللہ میں تو کہتا ہوں مجھے دنیا میں نہ ملے میں تو لوگوں کے لئے آواز اٹھاتا ہوں میں تو قیامت والے دن آدم کی گربان میں ہاتھ ڈال کرنوں گا اور مجھے فخر زیادہ محسوس ہوگا کہ مجھے میرا حق قیامت والے دن ملے لیکن آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں میں نے درخواست دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں میں نے وہ کیا باقی اللہ پہ چھوڑا تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا حق لینے کیلئے اپنی کمپلین کریں تاکہ ایسے نو سربازوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے بہت شکریہ جی تو ناظرین یہ اصلیت تھی جو حمزہ نامی ایک نوجوان ہے جو ان کے سامنے سیسا پلاہیو دیوار بناوا ہے اب آتے ہیں ای ایم ٹی ای ایم ٹی کے کٹ پتلی جو مالک ہیں وہ ندیم رندہوہ ہے اس کو ہم کیسے ثابت کر رہے ہیں یہ آپ تصویر دیکھ لیں یہ آدم امین چودری اور ندیم رندہوہ کی اس وقت کی تصویر ہے کہ جب ندیم رندہوہ آل پاکستان پروجیکٹس کا ایک کمیشن ایجنڈ تھا اب یہ ایک اصلیت ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ثبوت جو ہیں وہ ثابت کر دیں گے ہم کے واقعی ای ایم ٹی جو کمپنی ہے وہ بھی آدم امین چودری کی ہے اب آدم امین چودری جو اپنے ممران ہے ان کی منتے کر رہے ہیں کہ وہ نیب میں درخواستیں نہ دیں کیونکہ چار جولائی کو آپ دیکھتے ہیں فرد جرم آئید ہوتا ہے لیکن آدم امین چودری جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعویٰ میں کتنی صداقت ہے نیب کے پروسیکوٹر کیا دلائل دیتے ہیں کیا یہ کیس نیب کے در اختیار سے نکل جائے گا یا چار جولائی کو آدم امین چودری کو پر فرد جرم آئید ہوگا یہ چار جولائی کو ہم بتا دیں گے کہ چار جولائی کو جو پروسیڈنگ ہوگی اس کے بعد آپ کو ہم آگاہ کر دیں گے کہ اس کیس کا کیا بنا کیونکہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ صحافی کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کا کلم ہوتا ہے ہم لوگ لڑائی جگڑا کسی سے نہیں کرتے نہ ہی ہماری کسی کے ساتھ ذاتی اناد ہے ہم تو پروگرام اگاہی کے لیے کرتے ہیں کہ اگر ای ایم ٹی انہوں نے بنائی تھی تو اس سے پہلے ان کو پتا تھا کہ مزاربہ کا لیسنس لینا ہے ابھی تک انہوں نے مزاربہ کا لیسنس کیوں نہیں لیا اس لیے کہ انہوں نے سکیم کرنا ہے اس کو پتا ہے پاکستانی عوام باتیں بھول جاتی ہیں جس طرح اے آئی ٹی ایس کے جو متاثرین ہیں وہ بھول گئے پھر آل پاکستان پروجیکٹ بنی پھر وقاس امین سے آدم امین چودری بنا اور بھی کئی باتیں ہیں اور بھی کئی ایسی حقائق ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو میرپور میں ایک صحافی کے اوپر ڈاکٹر امین چودری اس کے بیٹے واصف امین چودری اور بیس مسئلہ غنڈوں نے جو تشدد کیا تھا اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اس کو غوا کرنے کی کوشش کی تھی یہ میں نہیں کہتا یہ روزنامہ ڈان آٹھ مارچ دوزار چودہ کا اخبار ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا یا آپ انٹرنیٹ پہ صرف گوگل پہ جا کے یہ لکھے گا کہ میرپور میں صحافی کے اوپر تشدد کا واقعہ ہے یا آپ یہ لکھے گا کہ میرپور میں شاید محمود مرزا کے اوپر تشدد کا واقعہ ہے آپ کے سامنے وہ ساری سٹوری کھل جائے گی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو جوڈیشنل کمپلیکس میں ہمارے اوپر تشدد ہوا اس کا اصل کردار کون ہے کیونکہ ہم تو میں نے بتا دیا ہے کہ ہم صرف لکھا رہی ہیں ہم صرف کلم چلانا جانتے ہیں ہم ہاتھ چلانا نہیں جانتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مضمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ